لیکن امام تک کیسے پہنچیں آپ یعنی میں آپ چار حدیثیں امام کی پڑھ دوں آپ بولیں جی کیا سب ارزت بات کر دی اور امام تک ایسے اتنا آسان تھا امام تک پہنچنا گیارہون سال گزر گا نہیں پہنچوا رہے امام نہیں اجزان ہے اس کے لیے ایک پورا نظام چاہیے امام کے لیے جب تک آپ کوئی سسٹم نہیں رکھیں گے امام نہیں آئیں گے یہ یاد رکھئے گا اگر آپ بولیں کہ جی لوگ اچھے نہیں ہیں وہ بہترین لوگ ہیں ہمارے بزرگان بیٹھے ہوئے نورانی چہہ رہے ہیں عبادتیں بھی کرتے ہیں نمازیں بھی رکھتے ہیں قرآن کی دلاوتیں بھی ہیں ہر گھر کے اندر بزرگ ہیں سب کرتے ہوں گے پھر امام کیوں نہیں ہے امام کو شخص نہیں چاہیے امام کو ایک نظام چاہیے اس نظام میں لوگ چاہیے جو ہر فیلڈ کو سنبھال سکے مثلا آپ کی چھوٹی سی مسجد ہے شہر کے معاملے میں ایک چھوٹی سی مسجد ہے پرانی بھی بہتا ہے اس کے لئے بھی ایک نظام ہے پورا ہر شخص نے اپنی ڈیوٹی بانٹی بھی ہے نہیں بانٹے گے کیسے ہوگا تو جب ایک یہ نظام جو آپ ٹرسٹ ہے انجومن ہے اس کے لئے آپ نے اتنی ڈیوٹیاں لگائی ہیں اور آدمی اپنی ڈیوٹی نہیں دے تو گڑڑ ہو جائے گی ابھی مائک والا نہ آئے ہم بیٹے رہیں گے آپ بھی بیٹے رہیں گے یا مثلا کیمرے ریکارڈ والا نہ آئے تو جب ایک چھوٹا سا نظام اور پروگرام کیتی زیر کا ہے ایک دو گھنٹے کا ہے ایک دو گھنٹے کے لئے پلاننگ ہے اور ایک دوسرے سے کمیونکیشن ہے اور کمبائن ہے تو یہ کیسے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ حکومت جس کے لئے انبیاء انتظار کرتے رہے جس کے لئے قرآن کہہ رہا ہے بار بار وہ بغیر کمیونکیشن کے بغیر سسٹم کے کھڑی ہو جائے گی آپ مجھے خورنا نا ہمیں مشکل بات گھتی بہلے کوئی عزیزانے مہتوں ہیں ایسی بات نہیں ہے دیکھیں میری بات بری بھی لگتی شاید بعض لوگوں کو قصن حدف میرا نہیں ہے کہ میں کسی کا دل دکھا ہوں حدف نہیں ہے لیکن بات دیکھیں حقیقت ہے میں آپ کے دل کو دیکھوں یا میں اپنے بک امام کے دل کو دیکھوں کہ وہ مجھے کہیں گے کہ ہم نے تمہیں یہاں یہاں بھیجوایا تمہاری عوقاتی کیا تھی تمہیں کون جانتا تھا تمہاری پہچان کیا تھی تمہاری پہچان ہماری وجہ سے ہے تم ہمارا نام لیتے ہو تمہیں لوگ بلاتے ہیں تو پھر بات ہماری کرو لوگوں کے دلوں کا خوف مت رکھو کہ لوگ تمہیں نہیں بلائیں گے تو ہماری بات کرو لوگوں سے جو ہم نے کہا ہے پہنچاؤ لوگوں کو تو عزیزان مہترم بات یہی ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے ہمارے ممبر سے کیپسول سلانے والے دیے جا رہے ہیں قوم کو سلا دو سو جائے یہ جیسے ہمارے بھائیوں کو سلا ہے کیسے سلا ہے باران اپی الاغل میں آپ دیکھتے ہیں نا محفل سمہ میں چلے جائیں کہیں کیسے سلا ہے بھائیوں ہو رہا سو کوئی کام بولے نہیں نہیں کوئی دنیا میں ظلم ہو رہا ہے نہیں کہیں آواز اٹھتی ان کی نہیں اٹھ رہی ملیشیا کا سب سے بہترین مسلمان ملک کا ایکنومیکل سسٹم ایکنومی اچھی ہے ملیشیا کی اگر کہاں اس کا کردار دنیا میں یمن میں لوگ مر رہے ہیں فلسطین میں لوگ مر رہے ہیں دنیا میں لوگ مر رہے ہیں کوئی گردار ہے کیوں ہے سلا دو اصل میں سلا دو ایک ہی قوم دنیا میں حق پہ تھی اور ہے آپ دوسرے میں کس کی طرح اشارہ کروں گا حق کہاں ہیں حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے خب یہ کس نے کہا رسول خدا نے کہا کون رسول خدا وہ صدیق اور امین کہ جسے نبوت سے پہلے لوگ صداقت اور امانت کا دعویدار کہتے تھے اس زبان سے نکلا کہ وہ زبان جس کیلئے قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ بغیر وحی کے کچھ نہیں کہتے یہ اپنے گھر سے نہیں لے کر آئے کہ مولا علی کو کہا حق ہے میرا رشتدار لگتا ہے یا دماد ہے نہیں عزیزان محترم یہ معاملات الہی معاملات تھے یہی وجہ ہے کہ غدیر کے اندر رسول خدا کو پروردگار نے جو وحی نازل کی کہ اگر آپ نے یہ کام انجام نہ دیا گویا رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا کیوں؟ کیونکہ ولایت علی ابن عبید طالب اللہ کی طرف سے اتاری گئی تھی اب ایک ہی قوم حق پر ہے تو دشمن اس وقت سے لگا گا کہ اس حق کو توڑو اور آج بھی وہ ہی کر رہا ہے اسے باتا تھا یہی قوم حق پر ہے باقی تو آپ کیا کریں گے ان کو دیکھیں جس کی بے سید مشکلات کا شکار ہو اس پر جتنی بڑی عمارت کھڑی کری جائے وہ کھوکلی ہے